السلام علیکم ایسے ریسپی میں بھیجا ہوں آج کی ریسپی ہے بیف مسالہ پسندے میں نے یہاں پہ 750 گرامز بیف سلائسز انڈرکٹ پیسز ہیں اس طرح سٹیک پیسز میں نے یہاں پہ ہاں پہہ پیسٹ میں یہاں پہ پیسٹ میں نے 2 2 onions , 5 green chilies , 1 tablespoon cumin , یعنی زیرا میں نے لیا ہے اس کو میں نے ساوتے کر لیا تھا , لائٹ سا براونوں نے دیا , بہت ڈاٹ نی اور اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں یہاں 2 teaspoon red chilies , بلکل میں نے اس اس teaspoon کی یہاں نوچ پہ میں نے حلدی لیلی تھی , دھنیا پاوڈر , ریڈ چیری فلیکس , گرم مسالہ پاوڈر , جنجر گارلک پیسٹ یہ ہے ہمارے پاس خشخاش , دو ٹی سپونڈ اتنی خشخاش لیا ہے میں نے میلینیشن میڈنی کروں گی , پکاتے ویٹ کروں گی اور اس کا میں نے پیسٹ بنانا ہے بھی میں سے گرن کروں گی , خشخاش کو اس فارم میں یوز نہیں کروں گی وانا وہ دانی نظر آئیں گے اور یہاں ہے یوگرٹ , یوگرٹ میرینیشن میں سے دو ٹی بل سپونڈ جائے گی اور باقی ہم کوکنگ میٹ کریں گے تو لیس جس سٹارٹ میرینیٹنگ آل دی ٹھنگس سارے مسالے , ہنیا پاوڈر , چیری فلیکس , گرم مسالہ , خلدی , ریڈ چیری یہ ساتھ ساتھ کر دیا ہے جب میں نے کمیرین چیلی اور کیومن کا پیسٹ بنایا تھا میں یہ ساتھ کریں آپ اسے انسٹنٹ بھی بنا سکتے ہیں , ضروری نہیں کہ آپ مرینیٹ کریں مرینیشن سے فلیور انہائمس ہوتا ہے ضرور لیکن اگر انسٹنٹ برانا چاہیں تو بھی کوئی ہچ لیں 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور بس اس کو بنا لیے کڑائی میں جنگر کارلک پیسٹ ایٹ ہو گیا یہاں پہ خشخاش یہاں ایڈ نہیں کریں گے ہم مرینیشن میں اور اب میں صرف یہاں یوگرٹ کو بھی دو ٹیبل سپون جتنی ایٹ کریں یہ ہے only 2 ٹیبل سپون اور اب اسے مکس کر لیتے ہیں ایم گلن تیوز مائی ہانس ناو guys make sure to wash your hands پرسٹ اب میں ہاتھوں سے زرہ مکس کریں تو یہ ہوگا ہے بہت اچھے سے مرینیٹ یہاں پہ اور i leave it for 3 to 4 hours میں سے بھی فریج میں رکھ دوں گے ریسٹ of the ingredients یہاں ایک اور medium size onion کا میں نے پیسٹ لیا ہے یوگرٹ جو میں پہلے بھی دکھا چکی تھی اور خشخاش جس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے بس یہی total ingredients جو ککنگ میں یوز ہوں گے so i am going to leave it now اور پھر دیکھتے ہیں next step جی تو it's very well marinated اور 4 hours کے بعد میں سے فریج سے نکال کے لئے کر آئیں it looks really nice اور وہ جو onions اس میں ڈالے تھے اس کی فرگرنس اس مسالے کی اتنی پیاری آ رہی ہے امشور پکنے کے بعد اور flavor enhance ہوگا تو بس start کریں جب flame ہو چکا ہے اور oil میں وہی والے use کریں جس میں میں نے پیاز اور زیرا جو ہے وہ روست کیا تھا اب یہاں میں ایٹ کر دی ہیں پیاز یہ صرف ایک میڈیم سائز این ہے میں نے اسے گرن کر لیا تھا پیاز کو اس میں سوٹے کریں تھوڑا سا لائٹ سا براون ہونے دیں گے اس میں میں ایٹ کروں گی سالٹ اور پھر ایٹ کریں گے بی جی اب میں ہی ایٹ کر رہی ہوں اس میں سالٹ اور ایٹ کریں گے اور اب جدی سے ایٹ کریں گے اپنا بی اس طرح سے ہم اس میں بی فیٹ کر رہے ہیں سارے سلائسز وان بائی وان جھڑ پتھ کریں گے اچھا جی بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پور آواز کے لئے ہی چھوڑیں اگر آپ نے انسٹنٹ بنانا ہے تو ایل ریپیٹ میں نے پہلے بھی بندیا ہے آپ اسے 15 منٹ کے لئے بس رکھیں اور بنا لیں فوراں یہ ہے کہ کوکنگ ٹائم تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ بیپ ہے اب یہ میننیٹڈ ہے تو یہ پکے گا جلدی میننیٹڈ نہیں ہوگا تو شاید میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا ٹائم لے لے لیکن کیونکہ یہ سلائسی ثہن ہوتا ہے بھی بھی پر آواز کے لئے تو یہ سلائس سے پھین ہوتا ہے اب میں اسے مکس کروں گی دیکھیں میں نے صرف سالٹ اٹ کیا سپائس ہوتا ہے میں نے اپنے منٹ کر دیتی ساوٹی میں اٹھ کل دیتی کریں جی دیکھیں یہ بائل آ رہا ہے پانی میں کچھ تو زائریں مرینیٹڈ تھا تو واتر ہوس میں سے بھی نکلا کے لابہ میں نے 1.5 کپ واتر اس میں اٹھ کیا ہے اور ہمیں لو فلیم پر اسے اٹھ لیسٹ 20 منٹ کے لیے دھکے رکھ دوں گی پھر ہمیں اسے بونیں گے and it will be all ready جی تو میں نے تقریباً 20 منٹ ہو گئے اسے پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے اب یہاں ہم نے اٹھ کرنا ہے خشخاش ہم نے اس طرح سے سے گرن کر لیا ہے خشخاش اٹ کریں بہت اچھا سا کریمی سا ٹیچچر آئے گا اسے کلونی میں سے ایک بار بیپ چیک بھی کر لیتے ہیں کتنا ڈن ہوا جی میں کوئی ایک پیس اٹھاؤں گی یہ دیکھیں اٹھا سا ٹوٹتا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میرے خواہ سے 15 منٹ سامنے سے اٹھ چھونا چاہیے این میں ہم بس اسے یوگرٹ ڈالیں گے اور اسے دوبارہ بھونیں گے سا ٹیچچر آئے ہیں 남자 opposed کو رگtv بھونار ہے ایک سا ٹیچی آپ کیجئیں گями اور اسے ہم میں آپ کو یہی چکتے ہیں ڈالیں گیا اور اسے خواہ سے گھرنے ہوں اوہ گفت پاس بھی خور शواز و سوارت consider. بعد فمس between minutes um.. 10%. ویست میں کام کرتے ہیں لو اے پان پاہ پانی لکھنے ٹھرے کی طرح ملتے بھودے آئر آپ پانی تoth** پانی پانی ترہین چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑا سا فلیور انہانس کر دیتی ہیں اینی نظر میں the cooking that i do as i'm not a professional chef but being a mother and being a wife everyday کی cooking تو ہم کرتے ہیں اور میں میری cooking style میں اسے نیم دیتی ہوں شاید میں پیچھلے ریسپیز میں بھی کہا ہے کہ یہ سب ورکنگ ومن کوکنگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی شورٹ کٹ کیا ہوتے ہیں چیزوں کے چیزوں کے اس میں یوگر ایٹ کر دی میں نے وہی جو one cup میں نے آپ کو start میں دکھایا تھا and that's the last ingredient آپ یہ بالکل ڈرائے بھی چاہیں توا style میں آپ بالکل ڈرائے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اناان وغیرہ کے ساتھ آپ نے کھانا ہے آپ نے دینا میں سرپ کرنا ہے تو ایک مائل چی لائٹ سی گریو اس کا بہت اچھا سا تیکچر بھی آتا ہے اور بہت اچھا سا فلیور بھی دیتی ہے پھولے اس پھولے بنید puesto ف کھولے بتیمانی پھولے chut chen ہم دھنیا اٹ کر دیں گے مینیمم سا میں نے دھنیا اس میں ڈالا ہے پاکی تھوڑا سا میں گارنشن میں ڈالوں گی تو جی پسندے آر ڈن اب ہم اسے دش آؤٹ کرتے ہیں here comes the final look guys i hope آپ لوگ کو آج کی رسیپی پسند آئی ہوگی beef پسندہ are ready to have میں نے سے سرکیا ہے with naan and salad اور please don't forget to like this video share it to your friends and family members don't forget to subscribe to this channel take care of yourself and your family members i'll come back with another easy recipe must try it and tell me in your comments کہ آپ کو کیسا لگا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ take care اللہ حافظ